ماہکری نات جلائے سائیں کے گزارش کندوستان چند اینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیش فرمائن جناب نوید عبد قادری صاحب وَسَلَّمْ عَلَيْكَيَا حَبِیِبِ اللَّهِ ایک بار آپ بھی پڑھیں گے مجھے محسوس ہو سامنے مجھے کوئی سماعت کر رہا ہے پڑھے صلی اللہ بیش فرمائن جناب نوید عبد قادری صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمْ عَلَيْكَيَا حَبِیِبِ اللَّهِ حَبِیِبِ اللَّهِ جے دا جگ پر وانائے 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 او بابا اے سیدہ زہرادہ حسنین دنانائے او بابا اے سیدہ زہرادہ حسنین دنانائے پریز اللہ علیہ وسلم وَسَلْمَ لَيْتَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میں نے حضور کی آل کے حوالے پہ کلام پیش کرنا ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک شہر مدینہ کا حوالے پہ کلام پیش کر دوں اب جس نے مدینہ جانا ایک بار مدینہ جانے والی آواز میں کہا سبحان اللہ اپنے ہاتھوں کو گلل کر کے کہا سبحان اللہ حضور کی آل کی بارکہ میں آپ بیٹھے ہیں میرا ایمان ہے یہاں سے جو بھی مامو کی ملے گا انشاءاللہ کہیں سبحان اللہ اب مل کے پڑھنا ہے جس نے مدینہ جانا ہے مانا تو چاہیا تمہو اٹھ سونا چاہ دی زر خو جے مانا تو چاہیا تمہو اٹھ سونا چاہ دی زر خو جے تو گھرا تو کھانا تو خو جے در اگا مجھو گھر ہو جے مانا تو چاہیا تمہو اٹھ سونا چاہ دی زر خو جے تو گھرا تو کھانا تو خو جے در اگا مجھو گھر ہو جے تو گھرا تو کھانا تو خو جے در اگا مجھو گھر ہو جے اور سند میں مانا تو خو جے صدقے کھا تو پی تو گھوڑیا تو خو جے در اگا مانا تو خو جے در اگا مجھو گھر ہو جے جس کا ایمان ہے کہ سوہان اللہ سند میں مانا تو خو جے صدقے کھا تو پی تو گھوڑیا تم جو حکمانو دے مجھے لای لاکھے کروڑیا گھنج بیا گھاڑے کبھا گھنج بیا گھاڑے کبھا چڑ تو چڑو گھر ہو جے تو گھرا تو کھانا تو خو جے در اگا مجھو گھر ہو جے اور جو بھی حضور کا ناتخہ ہے ضروری نیچے اسٹیج پر پڑے گا وہی ناتخہ ہے نیچے بیٹنے والے جس نے حضور کا ذکر کیا وہ حضور کا ناتخہ ہے اور حضور کے ناتخہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا قبر کے اندر شاہن نے لکھا کہ گفت گوہی پاڑ میں گھڑ جی کا دامن کر نکیر ارہی محمد جو مدعی گفت گوہی پاڑ میں گھڑ جی کا دامن کر لکیر ہی محمد جو مدعی پھر دیو سے ماں بھی خیر سا دیو سے ماں بھی خیر سا خوش باشدہ مخشر ہو جے تو گھڑا تو کھا تا تو ہو جے در اگر مجھوں گھڑ جے تو گھڑا تو کھا تا تو ہو جے در اگر عزو کا ذکر سن کے مجھم آ' رہن کو ہے میں Once سبحان اللہ اہلہ بہت کا عوارت ہے اپنی عقیدہ کا پیش کر کے آپ سے اجانت چاؤں گا محبت کے ساتھ ایک بار دردے پاک پڑھ لیں سلاللہ علیہ